صلی اللہ علیہ وسلم بزا نہیں ہے چاشنی نہیں ہے بلاغت نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جب یہ غیر مسلم جو حق متلاشی ہیں اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل کیا گیا آسمان سے تَرَا أَعْيُنَهُمْ اَيْ مُخَاتَبُ یعنی قرآن کہہ رہا ہے اے وہ شخص جو اس وقت میری آیات کی تلاوت کر رہے ہے تو تو نہیں رو رہا لیکن میں تجھے بتاتا ہوں جن کو طلب ہے وہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے کیونکہ ہم جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو رو نہیں رہے ہوتے تو قرآن ہمیں خطاب کر رہے کہ تمہیں تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن جو حق کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں اندھیروں میں ٹٹول رہے ہوتے ہیں ان کو کہیں کوئی سیدھا راستہ نظر آ جائے تو میں تجھے بتاتا ہوں ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے تَرَا أَعْيُنَهُمْ اَيْ مُخَاتَبُ تُو کبھی جا کے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنا تُو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ وہ آنکھیں بہرے ہی ہوں گی کتنا مبالغہ ہے کتنا خوبصورت کلام ہے اس بات کو اس سے زیادہ اچھے انداز سے بیان کرنا ممکن ہے ہی نہیں کہ پڑھنے والا جو ہے نا اس کو خطاب کہ تُو کبھی جا کے ذرا ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنا تُو ذرا جا کے دیکھنا کبھی ان کی آنکھوں کی طرف تُوہے یقین نہیں آرہا اس کلام کے برحق ہونے پر تو ذرا کبھی ان لوگوں کو جا کے دیکھنا جو حق کے متلاشی ہیں کبھی جا کے دیکھنا جب وہ یہ کلام پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں بلکہ پڑھتے نہیں سنتے کیونکہ غیر مسلم اکثر قرآن پڑھتے نہیں ہیں کبھی ادھر سے ریکارڈنگ سن لیتے ہیں کبھی اتفاق سے بٹن دب گیا انٹرنیٹ پر اور حرم کی تلاوت آگئی کبھی تراوی کی تلاوت آگئی کبھی اتفاق سے بٹن دب گیا تو کسی قاری کی تلاوت ان کے کان میں پڑھ جاتی ہے فرمایا تفیغ اعین ام کہ تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہ رہی ہیں تو یہ مبالغہ ہے کہ اتنا روتے ہیں کہ یہ کہنا ان کے رونے کی توہین ہے کہ آنسوں نکل رہے ہیں آنسوں تو ہر ایک کی آنکھوں سے نکل جاتے ہیں ایسے آنسوں بہتے ہیں لگتا ہے کہ آنکھیں بہ پڑھیں گی وہ شاعر کا ایک شعر اکثر میں سناتا ہوں نا کوئی تو میرے یار کی لادے خبر مجھے عاشق بیٹھا ہوا ماشوق کے خیال میں نا کہ بھئی وہ نمبری سمی گم ہو گئی ہے پہلے تو کمس کہیں میسے میس پہ پتہ چل جاتا تھا کہ کہاں ہیں اب وہ سمی کیا ہو گئی گم ہو گئی تو شاعر کہہ رہا ہے کوئی تو میرے یار کی لادے خبر مجھے اے سیلِ عشق عشق آنکھوں کو کہتے ہیں سیل کا مطلب سیلاب آنکھوں کا سیلاب یعنی محبوب کی یاد میں رونے سے جو سیلاب بن گیا ہے نا آنسوں کا تو اے سیلِ عشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے یعنی میں محبوب کی یاد میں اتنا رو رہا ہوں کہ میرے آنکھوں کا ایک سمندر دریہ بن گیا ہے تو اس دریہ سے کہہ رہا ہے کم از کم تو بہا کے مجھے محبوب کی طرف لے جا وہ ایک نواز دیوبندی ایک بڑے زبردست شاعر ہیں اسی پر ان کا ایک شعر ہے وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے وہ اپنے گھر کے دریچہ کھڑکی کو کہتے ہیں دریچوں سے جھانکتا کم ہے تعلقات تو اب بھی ہیں رابطہ کم ہیں کنیکشن نہیں رہا باقی دل کا تعلق تو سم تو گم ہو گئی آپ بولیں گے آپ کو ہماری اندر کی باتیں کہاں سے پتے ہیں کون بتاتا ہے سم تو گم ہو گئی مگر رابطہ وہ تو قیامت تک رہتا ہے تو لوگ فون آتے ہیں نا عاشقوں کے مجھے عشق ہو گیا ہمیں کیا کروں میں کہتا ہوں سم توڑ دو جب دریچے بند ہوتے ہیں نا تو تعلقات تو ہوتے ہیں رابطہ کم ہوتا ہے لیکن جب رابطہ کم ہوگا تو تعلق بھی آہستہ آہستہ تعلق بنتا بھی رابطوں سے ہے اور ٹوٹا بھی رابطے کے ڈسکنیکٹ ہونے سے ہے تو عشق کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جس سے عشق ہوا ہے اس سے ہر قسم کا تعلق یا تو شادی کر لو وہ نہیں ہو سکتی تو ہر قسم کا تعلق بولو بھائی ختم اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس درمیان میں لٹکنے کا آپشن صرف غیر مسلموں کے پاس ہے مسلمان کے پاس یہ آپشن یا تو ادھر ہو جاؤ یا ختم تعلق بلکل ختم تو تفیض اعینہم من الدم اللہ فرماتے ہیں ایسے اتنا روئیں گے ایسے لگے گا کہ ان کی آنکھیں ان آسووں میں بہ پڑیں گے مفتی تارک مسعود صاحب کے نائیو پیانات سننے کے لیے facebook.com مفتی تارک مسعود کو فالو اور لائک کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں جزا